سلمان شاہ تمہارے قبیلے کے سپاہیوں نے ہمارے وقار کو ٹھیس پہنچائی ہے اس کا وقار میرے لیے باعث عزت ہے جس نے میرے قبیلے کو رہنے کی جگہ دی ہے میرے سپاہیوں نے سلطان علاؤدین کے وقار کو کیسے ٹھیس پہنچائی ہے تفصیل بتاؤ ہمیں اس کلھاڑے پر تمہارے قبیلے کا نشان بنا ہوا ہے تمہارے سپاہیوں نے ایک سفارتی کافلے پر اچانک حملہ کر کے انہیں مار دیا اور یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ وہ سلطان کے قیدیوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر آگئے مجھے وہ قیدی واپس چاہیے تم شاید ہمارے قبیلے کی روایات سے واقف نہیں ہو ہم اپنے مہمانوں کو یرگمان نہیں بننے دیتے خاص کر جب ان پر ظلم ہو رہا ہو میرے الفاظ سلجک کے سلطان کے الفاظ ہیں یار رکھنا تم جس طرح تم سلطان کو حکم مانتے ہو بلکل اسی طرح میرا حکم ماننا ہوگا ورنہ نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی سلمان شاہ میں اپنے قبیلے کی عزت کی قسم کہتا ہوں کر رہا تو اگر کسی مسلم کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا سلطان ریاست کا حکم ضرور ہے لیکن وہ بھی اپنے اباؤ اجداد کی روایات کو فوقیت دیتا ہے ہماری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں جو اپنی روایات کا پاس بھی نہ رکھ سکے تمہیں سلجک کے سالار کی حیثیت سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے جا سکتے ہو اب تم کارتے گھر جاؤں اب یہاں سے یاد رکھنا بہت بڑی غلطی کر رہے ہو تم سلمان شاہ دو دن کا وقت ہے تمہارے پاس اگر قیدی واپس نہ کیے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا